موسیقی 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 اسلام علیکم کیا لیمپنو کے خیریہ سے ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹو شو سب سے پیدا سٹارٹ کریں گے یہی ٹومیٹو سوپ کی ریسیپی اور اس پین میں ہم تقریباً چار سے پانچ تین سے چار کھانے کے چمچ کھوکنگ وائل دال دیں گے اور اس کے بعد آ جائیں گے اس کے کام کی طرف سب سے پہلا کام اس میں ہم یہ پیاس شامل کر دیں گے یہ ایک ادر روستی ٹومیٹو سوپ ہے تو یہ ہم نے ایک ٹرے میں بچھا کے اس کو اون میں رکھ دیا ہے بیک کرنے اور یہ تقریباً میرے ساپ سے کوئی بیس منٹ بیک ہوگا آپ چاہیں تو اس کو فرائے بھی کر سکتے ہیں اس میں اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا تھا اس کو بند کر دیا ہے یہ تقریباً بیس پچیس منٹ اس کو لگیں بیس منٹ لگیں اس کو مزید پکنے میں اور یہاں پہ آجاتے ہیں واپس سوپ کی طرف اس میں ہم نے خیاش سامل کیا تھا ایک عزت بڑے سا اس کا اس کو تھوڑا سا کیا فرائے اور اس کے بعد اس میں شامل ہو جائے گا یہ ایک کھانے کے چمچ لیسن ساتھ میں اس میں دو عزت آلو ہیں یہ رفلی کٹے ہوئے یہ بھی شامل کر دیا اور ان کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ اوریگانو تھوڑا سا آدھا ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم اور یہ اس میں تھائم آ گیا اور اس کے بعد یہ شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کیا اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ چکن کی یخدی دو لٹر اب اس کو اوبال آئے گا اوبال آنے کے بعد اس کو ہم دھیمی آنچ پر پکائیں گے ہاں دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں ہم چینی شامل کر رہے ہیں اور بس اس کے بعد اس کو ہم باول آنے تک چولا آن رکھیں گے اور کور کر دیں گے تاکہ دیمی آنچ پر جائے جیسی تیز آنچ پر پہلے اس کو باول آجا پر آنچ دیمی کریں گے ساتھ میں یہاں پر اس کے کروٹون بنیں گے کروٹون کیا ہیں بسیقلی ہم نے کیوب میں اس طرح کٹ دیا اور یہاں پر ایک پین لے لیا اس میں تقریباً ایک دو تین کھانے کے چمچ ڈال دیں گے مکھن اوئل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میں بسیقلی مکھن اور اوئل مکھن آگیا اور تھوڑا سا دو سے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل اور اس کے بعد جیسی ہی یہ پگلے گا اس میں ہم نے شامل کر دینے ہیں یہ یہ کروٹون اور ان کو ہم نے بہت دیمی آنچ پر پہلے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم نے اس طرح پھیلا دینا ہے اور آنچ میں آپ کو دکھا دوں بلکل دیمی یہ تو یہ فور ہی طور پر چل جائے گے بلکل الکی آنچ پر پکنے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ جاتے ہیں یہ ہم بیسیکلی سوپ بنا رہے ہیں روستر ٹومیٹو سوپ یہاں پہ بوائل آ گیا تھوڑی در کیلئے پک چکا ہے اب نکال لیتے ہیں ٹومیٹر آپ چاہے تو فرائپن میں بھی پکا سکتے ہیں اوان میں بھی پکا سکتے ہیں اس کا ذائقہ بڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں ہم نے شامل کر دیئے تین پاو ٹومیٹر یا تقریبا ایک کلو بھی اگر آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی اس میں ٹومیٹو پیس وغیرہ شامل نہیں کیا پیورلی صرف ٹومیٹر ساتھ میں آلو اس وقت شامل کیا کہ سوپ بوگاڑا کرنا ہے اور ساتھ میں پیاز اور لیسن بس اور اب اس کو واپس کور کر دیں گے آج تھوڑی دیمی کر دیتے ہیں ہلکا سا روشت کریں گے بڑے کرسپی کرنچی ہو جائیں گے اور جب تک یہ پک رہے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور اس میں ایک کام ابھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے وہ ہے اس کی گرینڈنگ اور عام طور پہ ہینڈ بلینڈر بڑا کام کی چیزیں میرے گھر میں تو ہم جگ والا بلینڈر بھی ہے لیکن سب سے زیادہ جو کام آتا ہے وہ یہ باس اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کور کر دیتے ہیں دیمی آنچ پکتا رہے گا آنچ چھوڑی سے اور کم کر دیتا ہوں میں یہاں پہ آجاتے ہیں اور یہ بریڈ کمز اور بریڈ کوٹونز دوبارہ پھر اس کی گرینڈنگ کی طرف اس کو مجیسر میں آپ کو بتایا تھا بار بار آپ کو بیچ میں گرینڈ کرنا پڑے گا اور گرینڈ کرتے جائیں بس یہ سراشا سوس یہ بیسٹ اس کا ٹیسٹ آتا ہے توڑا سکو درہ سپائسی کرے گے یہ اس میں تھوڑا سراشا سوس ڈال دیا چلی سوس کوئی سا شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم کٹی وی کالی مرش شامل کر رہے ہیں کھانے کا چمچ آپ چاہے نورمل کریم بھی شامل کر سکتے ہیں اور چاہے کوکنٹ کریم بھی اور چاہے بغیر کوکنٹ کریم کے بھی یعنی پلین کمیٹو سوپ اس کو مکس کیا یہ سوپ پہلے سرف کرتے ہیں سوپ پہلے نکال دیتے ہیں اور کروٹون اس کے ساتھ ہم نے بنایا تھے کروٹون بیسکلی وہ ڈبل روٹی کے کیوبز وہ بھی اس کے ساتھ ہی سرف کریں گے یہ آگیا سوپ ساتھ میں اس میں تھوڑے سے تلسی کے پتے اور ساتھ میں دھنیا اور آخر میں یہ آگیا سکیو پر بریڈ کرپس جو ہوگیا ہمارا سوپ ریڈی پرگرام کے ٹائم ہوا حتم آپ سے لیتے ہی جائے تو انشاءاللہ کل دوسری ریسیپیز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کلیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی